مگرد ویبسائیٹ کرنے والے پردیش کے یوباؤں اور محلاؤں کے لیے ایک نئی یوجنا لے کر آ رہی ہے اس یوجنا کا نام ہے پونی پساری پونی پساری یوجنا کی شروعات جلد پردیش کے سب ہی ایک سو ارسٹھ نکائیوں میں کی جائے گی وہ پیش کیبینٹ یوجنا کو منجوری دے دی ہے اور یوجنا کے تحت نکائیوں میں ایک استان پر شیر نرمان چبوترا اور دکانی ہوں گی اس میں استانی اس طرح پر پرانگردیش کے سو بیبسائی ہیں وہ کرنے والوں کو روجگار ملے گا اگر کیا ہے یہ یوجنا پونی پساری کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا کچھ فائدہ ہوگا چھتیس گڑھ باسیوں کو دکھاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ میں پونی پساری یا چھتیس گڑھ ہی نام ہے اور چھتیس گڑھ میں چلنے والی یہ سجیو پورالی پراثہ ہے اس پراثہ کے تحت گاؤں میں پرمپراغت بھوٹ سے بیوثہ سنچالیت ہوتی ہے اس میں دھوڑی، نائی، لوہار، کمہاری، کوشتھا، بنسوڑ آدھی پرمپراغت بیوہار کرنے والے لوگوں کا آدھیوکہ کا سنچالن اسی پراثہ کے تحت ہوتا ہے اب سرکار اسے آگے بڑھاتے ہوئے آدھونک شروع پر یوجنا کی روپ میں لا رہی ہیں اس کے تحت پرمپراغت بھی افسائے سے دھوڑے لوگوں کو آئی ستھائی طور پر ستھان اکلپ کرائے گی سرکار سے ملی جانکاری کے مطابق پردیش کے سبھی 168 نگریے نکائوں میں جن سامانے ایوام بیروزگار آئی ستھانیے نویوبت ایوام نویوتیوں کو آدھیوکہ کے سادھان اکلپ کرانے کے لیے پونی پتاری یوجنا پرارم کرنے کا نرنے لیا گیا ہے یوجنا میں مہلاؤں کی لیے 50% شیڑ سرکشت رہے گا یوجنا پر دو سال میں 73 کروڑ روپے کی راشی ویعہ ہوگی اور قریب 12000 لوگوں کو روزگار ملے گا پردیش کے سبھی نگری نکائے چھتروں میں پونی پساری مارکٹ جس میں اس تھانی نویوبت کو روزگار مل سکے اور آدھیوکہ کے سادھان اپلاپ ہو جائیں اس لیے پونی پساری یوجنا کے انتر کہتے کہ پونی پساری مارکٹ سبھی 168 نگری نکائے میں پرارم کرنے کے لیے سہمتی بنی ہے جس میں مکھ یہ روپ سے جو کام ہوگا اس میں لوہار، کمہار، گھسیا، مرار، کیوٹ، گڑھگیا، کوشتا دونا پتل بنانا، باس کا ٹوکنا، سوپا، کمبل، چٹائی، اتیادی جو پونی پساری جو گاؤں کا پرانا سسٹم ہے تو 168 نگری نکائے میں اس پرکار کا جو مارکٹ بنانا ہے اور اس میں اسی پرکار کے کام ہوں گے پرمنٹ طور پر کسی کو دکان نہیں دیا جائے گا پورے چہودرے بنیں گے چہودرے کے اوپر سیڈ بنے گا سیڈ بننے کے بعد کسی بیتری کے کنٹرول پر آئے گا وہ جو ڈیلی الگ الگ جیسے جو لوگ آئیں گے ان کو بیٹھنے کی ویفتہ کرائے گا اور اس کا معاملی سلک لے گا تو پرمنٹ طور پر یہ نہ ہوکے مارکٹ پرمنٹ آنے والے وہی لوگ لیکن دکان آبنٹی کر کے نہیں دیا جائے گا تاکہ وہ پرمنٹ روپ سے بیٹھے تو دکان کے کنسپٹ کو ہٹا کے پورے چہودرہ اور اوپر سے سیڈ تاکہ نیمی طور سے لوگ وہاں پر کام کر سکیں شہر میں ارسطھائی طور پر دکانیں لگانے والے پرمپراغت بیوسائی اس یوجنہ سے بہت خوشے پرسانی ہوں سے بھائی میں پانی برسات میں بھی پانی کے نام سے پرسانی ہوا ہے گرمی میں دھوپ کے نام سے پرسانی ہوا ہے بہت پرسانی جاتے بہت سوالیت مل جا ہے یہ ہمالا تیس پہ تیس سال ہو گئے دکان اگر بن کے مل جہیت بہت اچھا رہی بھائی ہمالاں کے بیوستہ ہی نہیں ہے بلٹھے کے کوئی جگہ اور جب بھی آتے سرکاری آیا کرامشاری من ہٹو ہٹو کر کے کہاں جائیں بطا گریب آدمی کہ جندہ جی پوت پاتے ہیں کہ ہمالاں کے دکان مل جہیتا جیادہ اچھا رہی ہی ہمالاں اشت ہو دے کر ہی کہ آپ کھولے بہت بیشن ہے جگہ نہیں تکا ہمالاں جب بند ہے ہی نچہ دھلے بیشن ہے کہ آپ کھانی کھانی جیتے ہیں آپ نے پرسانی ہوچے جب پرسانی جہاں ہے وہی پرسانی ہے مانتی تو آپ پیشے کہا کھونو بھائی کی تیر مبیدی اچھا سمالا چھوڑ جہن بیچ ماں کیا چھاؤں ہوں پر پرسانی پر چھاؤں ہوں پرسانی جاتا تب پیر دیو گعتا سنہیں سرکار جیسے بنانے جاری سیڑ تو بہت ہی اچھا ہی ہے ویپار کے لیے بہت لابدائک ہی ہے اور ہر ویپاری کے لیے کچھ نہ کچھ جیسے بن جاتا ہے سیڑ بن جائے گا تو ہر ویپار کو کچھ نہ کچھ لاب ملے گا ہی ہے کہ نہیں اور بجار میں جیسے بیٹھتے ہیں جو ویپاری کبھی چار مینے لگاتی ہے تو کبھی دو مینے لگاتی ہے کوئی بارہ مینے بیٹھتے ہیں جیسے سیٹ لگ جائے گا تو پرمنٹ ہی بیٹھیں گے ہر شیچ کا سویدہ ہو جائے گا محلہ ہو یا یوہ سبھی سرکار کی اس نئی یوجنہ کو لے کر بے حد اتصاہیت نظر آ رہے ہیں سبھی کا ماننا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر بازار اپلت کرانے کی سرکار کی سوچ ہے تو یہاں بہت ہی بہتر ہے واسطو میں سرکار کی یا یوجنہ نئی پیڑھی کو ان کے پرمپراغت بیوستائوں کو آدھنک روپ میں لانے اسے بہتر طریقے سے بازار اپلت کرانے میں کافی مددگار دکھائی دے رہی ہے امید ہے پونی پاساری یوجنہ کا وزتار ہوگا لوگ اس یوجنہ سے جڑ کر ترقی کریں گے اور سرکار کی یہ پہل سارتھت ثابت ہوگی روحید کشب سوراد ایکسپریس مگیلی